بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے آپ سب لوگ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے آج میں بنا رہی ہوں لوکی گوشت جو کہ بہت ہی آسان ریسپی سے میں نے بنایا ہے آپ اسی ریسپی سے بنا کے ضرور دیکھئے گا بہت مزیدار اور ڈیلیشیس بنتا ہے یہ لوکی گوشت اور بے والا تو اس کے لئے میں نے سب سے پہلے لے لیا ہے ہاف کے جی میں نے مٹن لیا ہے آپ چاہیں تو بیف بھی لے سکتے ہیں تو اس کو میں نے لے کے سب سے پہلے اس کے اندر میں نے دو گلاس پانی کے ایٹ کر دی ہیں اس کو میں نے نہ بھونا ہے نہ پہلے پکایا ہے صرف میں اس کو مسالوں کے ساتھ سب سے پہلے پکاؤں گی اور پھر بعد میں میں اس میں سٹرپ بے سٹرپ اجزہ اس کے ڈالتی رہوں گی تو وہ آپ نوٹ کر لیجئے گا سمپل اس کو آپ دھو کر مٹن یا بیف جو بھی آپ کے پاس اس کو دھو کے آپ ایک پوٹ میں ڈال دیں اور اس میں دو گلاس پانی ڈال دیں اور پھر ساتھ آپ اس کے مسالے ایٹ کرتے جائیں جس میں سب سے پہلے میں نے لیا ہے جیسے کہ میں نے بتایا تھا آپ کو ہاف کے جی میں نے مٹن لیا ہے آپ اس کے اندر ایک ٹیبل سپون میں نے نمک کے ڈال لیں آپ اپنے ذائقے کے حساب سے نمک بھی ڈال سکتے ہیں جو بھی آپ ٹیسٹ کے حساب سے لیتے ہیں آپ وہ نمک ڈال لیں پھر اس کے اندر میں نے ڈالی ہے ہاف ٹی سپون حلدی پاورڈر ڈالا ہے یہ سارے مسالے آپ نوٹ کر لیں ہاف کی جی گوشت کے لیے میٹ کے لیے یہ بہت پرفیکٹ مسالے ہیں آپ اسی ریشو کے ساتھ مسالے ڈالیں گے تو اس کا کلر اور ذائقہ بہت اچھا ہوگا اس میں میں نے جیسے کہ بتایا ہاف کے ٹی سپون میں نے حلدی ڈالی ہے ایک ٹیبل سپون میں نے بھر کے اس کے اندر لال مرچ پاورڈر ڈالا ہے اور لال مرچ کا آپ کا یہ ہے کہ آپ اور اپنے ذائقے کے حساب سے کم زیادہ کر سکتے ہیں ایک ٹیبل سپون لال مرچ کے ساتھ میں نے تقریباً دو سے ڈھائی ٹیبل سپون اس کے اندر میں نے دھنیا پاورڈر کے ڈالے ہیں یہ تین چار چیزیں آپ نے پرفیکٹ یہ اسی حساب سے لینی ہے تو اس کا بہت اچھا سا شوربہ بن کے تیار ہوگا اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے دو گلاس اس کے اندر پانی ڈال کے تو اس کو پکنے رکھ دینا ہے اور اس کو اس وقت تک پکانا ہے جب تک یہ گلے گا نہیں پھر ہم اس کے اندر ادرکلسن تھوڑی دیر کے بعد ڈالیں گے سب سے پہلے ہم اس کے اندر پیاز ڈالیں گے تو پیاز میں نے اس کے اندر دو بڑے سائز کی آپ نے پیاز لے لینی ہے میرے پاس دو میڈیم سائز کی تھی اور آدھی تھی تو میں نے اس لیے اس حساب سے لیے آپ دو بڑے سائز کی پیاز لے لیں یا پھر آپ تین میڈیم سائز کی پیاز اس کے اندر ڈال دیں اور بہت موٹا موٹا رفلی چاپ کر کے آپ نے پیاز کو ڈالنا ہے کوئی بہت زیادہ اس کے لیے محنت نہیں کرنی کہ باریک پیاز کاٹنی ہے یا سلائس میں کاٹنی ہے صرف آپ نے یہ دیکھیں جس طرح میں نے کاٹی ہے اوپر سے اگر آپ اس کو اس طرح سے کاٹیں گے اس شیپ میں تو یعنی یہ بہت جلدی گل جاتی ہے اور یہ شوربے والے مسالوں کے لیے جو شوربے والا سالان ہوتا ہے اس کے لیے یہ بلکل اچھے سے گلنے والا یعنی سٹائل ہے جو اگر آپ اس طرح سے اوپر سے کاٹیں گے تو یہ جلدی پیاز گل جاتی ہے اور آپ اس کو موٹا موٹا رفلی چاپ کر لیں پیاز آپ نے ڈال دینا ہے اس کے اندر پیاز آپ اس کے اندر اسی طرح سے بس ڈال دیں ابھی میں نے اس کے اندر آئل ٹیمارٹر اور ادرک لہسن نہیں ڈالا ہے صرف سمپل سارے مسالے ڈال کے اور پیاز اور پانی ڈال کے اس کو آپ نے پکنے رکھ دینا ہے پکانا آپ نے اس کو اس وقت تک ہے جب تک کہ گوشت دل نہیں جائے گا آپ پیاز ڈال کے ڈھکن ڈال ڈھک کے ڈھک دیں اس کو تقریباً پندرہ منٹ آپ اس کو پکنے دیں پندرہ سے بیس منٹ میں گوشت گل جاتا ہے اگر اچھا گوشت ہو تو پندرہ سے بیس منٹ میں گل جاتا ہے دیکھیں پیاز گل گئی ہے میں نے اس کو پندرہ سے بیس منٹ بعد کھول کے دیکھا تھا تو یہ اس کی یہ شکل ہے اور پیاز بھی تھوڑا گل چکا ہے اب ہم نے اس کے اندر ڈالنا ہے ادرک لحسن کا پیسٹ آپ یہ سارے سٹیپ ون بائی ون کریں گے تو یہ بہت اچھے سے یہ شوروے والا سالن تیار ہوتا ہے ڈال تو ہم پہلے بھی سکتے ہیں لیکن ہر مسالے اپنے ٹائم کے حساب سے اگر ہم چیزیں ڈالیں گے تو یہ اور مزیدار سی ڈش بن جاتی ہے جب یہ تھوڑا سا گل گیا تھا گوشت دس پندرہ منٹ کے بعد میں نے اس کے اندر لحسن ادرک کا پیسٹ ایڈ کیا تھا جو کہ دو ٹیبلی سپون میں نے اس کے اندر لحسن ادرک کا پیسٹ ڈالا ہے اور اب سب سے آخر میں میں اس کے اندر آئل ڈالوں گی اور ٹیمارٹر ڈالوں گی ٹیمارٹر میں نے پہلے نہیں ڈالیں اس کی وجہ یہ ہے ٹیمارٹر نہیں ڈالنے کی وجہ یہ کہ گوشت پھر گلتا نہیں ہے تو ٹیمارٹر ہم نے بعد میں ڈالنے ہے ادرک لحسن کے بعد میں نے اس کے اندر ایک کپ آئل کا ڈالا ہے اور پھر میں اس کو تھوڑا پکنے دوں گی اور پھر اب جب گوشت گل جائے گا تب میں اس کے اندر ٹیمارٹر ایٹ کروں گی ٹیمارٹر کی ابھی میں نے آپ کو بجا بتائیے کہ ٹیمارٹر پہلے ڈالنے سے گوشت جلدی نہیں گلے گا ہمارا تو ٹیمارٹر ہم نے اس وقت ڈالنے ہیں جب ہمارا میٹ پوری طرح سے گل چکا ہوگا تب ہم اس کے اندر ٹیمارٹر ایٹ کریں گے ابھی فی الحال میں نے اس کے اندر پندرہ منٹ کے بعد ادرک لیسن کا پیسٹ اور آئل ڈال کر اس کو ڈھک دیا تھا پکنے کے لیے رک دیا تھا اب یہ دیکھیں آپ گوشت گل چکا ہے پوری طرح سے پندرہ سے میں نے پانچ منٹ اور اس کو پکایا ہوگا پانچ سے دس منٹ تو گوشت گل گیا تھا اور اب میں اس کے اندر ٹیمارٹر ایٹ کروں گی جو کہ میں نے ایک بڑے سائز کا ٹیمارٹر لے لیا تھا اور اس کو میں نے فائنلی رفلی چاپ کیا تھا جو میں نے ویسے ہی اس کے اندر ڈال دیا تھا یہ میں نے دیکھیں ایک بڑے سائز کا ٹیمارٹر لیا تھا آدھا کلو گوشت میں ایک بڑے سائز کا ٹیمارٹر کافی ہوتا ہے نہ ہم نے بہت زیادہ اس کے اندر ٹیمارٹر ڈالنے اور نہ بہت کم تو ایک بڑے سائز کا ٹیمارٹر ہو یا پھر دو چھوٹے سائز کے ٹیمارٹر اس کے لیے کافی رہتے ہیں کیونکہ اگر ہم اس میں کم زیادہ ٹیمارٹر یا پیاس کر دیں گے تو وہ مسالہ جو ہے تھوڑا سا میٹھا میٹھا سا ہو جاتا ہے تو آپ اس ریشو سے ساری چیزیں ڈالیں گے تو آپ کا بالکل پرفیکٹ شوروہ بن کے تیار ہوگا اور بڑے مزیدار یہ لوگ کی گوشت بنا تھا اس کو بنا کے ضرور دیکھئے گا اور فیڈبیک بھی ضرور مجھے دیجئے گا اور اگر اچھی لگے ویڈیو تو لائک سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجئے تو یہ دیکھیں ٹیمارٹر اب میں نے ڈال دیا اور اب اس کے اندر پانی موجود ہے اب میں نے اس کو ہائی فلیم پہ پکنے کے لیے رکھ دیا ہے کیونکہ گوشت گل چکا ہے ساتھ میں نے تقریباً آدھا کلو آپ نے اس کے اندر لوکی کے ڈالنے ہیں آپ کم زیادہ لوکی بھی کر سکتے ہیں تو ابھی یہ میرے پاس سوڑی سی کم تھی لوکی تو بیسے آپ اس کے اندر ہاف کے جی لوکی ڈالیں اور اس کو اس طرح سے بڑے بڑے سائز کے آپ یہ ٹکڑے کاٹ لیں اور اگر آپ کو بیج اس کے تھوڑے سے ہارڈ لگیں یا آپ کو پکے ہوئے بیج لگیں تو آپ بیج میں سے بیج نکال سکتے ہیں تو آپ یہ دیکھیں گوشت آپ نے کیا کرنا ہے کہ جیسے میں نے بتایا پانی ابھی موجود تھا تو آپ نے اس کو ہائی فلیم پہ ڈھککن ہٹا کے پکنے کے لیے رکھ دینا ہے تاکہ اس کا پانی ڈرائے ہو جائے اور پھر ہم اس مسالے کو بھونیں گے سارے مسالوں کے ساتھ بھونہ ہم نے پہلے نہیں تھا یہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ اور بڑی جلدی بن جانے والی یہ ریسپی ہے آپ اس کو بنائیں گے تو ہی آپ کو پتا چلے گا کہ یہ کتنی آسان اور ایزی ریسپی ہے تو یہ دیکھیں اب میں نے اس کو یہ پانی اس کا ڈرائے ہو رہا ہے ساتھ ساتھ اور ساتھ میں نے لوکی کا کاٹ لی تھی ایک سائٹ پہ اور اب پانی ڈرائے ہو چکا ہے آئل اس کا اوپر آنے لگ گیا ہے تو آپ نے یہ ہے کہ اس کو بھوننا بہت اچھی طرح ہے تاکہ مسالہ جب تک اچھی طرح بھوننا نہ ہو تو اس کا بھی بہت کچھا کچھا سا ذائقہ رہتا ہے شوروے میں تو آپ نے مسالہ اچھی طرح بھوننا ہے اس کو آئل اوپر آنے تک اور تھوڑا تھوڑا سا یہ دانے دار سا ہو جائے گا تب تک آپ نے اس کو اچھی طرح بھوننا ہے اور پھر ہم اس کے اندر پانی آئٹ کریں گے اور سمپل لوکی آئٹ کریں گے تو یہ ہمارا لوکی گوش بن کے تیار ہو جائے گا اور آپ اس کو روٹی کے ساتھ چپاتی کے ساتھ چاول کے ساتھ جس طرح بھی آپ چاہیں اس کو سرف کر سکتے ہیں تو یہ دیکھیں اس کی شکل بھی ماشاء اللہ کیونکہ ہم نے مسالے بلکل یعنی پرفیکٹ ڈالے تھے تو اس کی شکل بھی اچھی ہے اور نہ یہ سالن میٹھا ہوگا نہ کہیں سے آپ کو تو مقصد اس میں ٹیمارٹر پیاز زیادہ لگیں گے یہ سب چیزیں اچھی طرح مکس ہو گئی ہیں اب ہم نے جب سارا مسالہ اچھی طرح سے بھون لیا تھا تو پھر میں نے اس میں اپنے جتنا بھی میں نے شوربہ رکھنا چاہتا ہے یعنی میں نے تو اس کے اندر دو گلاس پانی ڈالے تھے آپ چاہیں تو کم زیادہ شوربہ کر سکتے ہیں اپنے حساب سے میں نے اس کے اندر دو سے دھائی گلاس پانی ڈالے تھے اور پھر میں نے پانی ڈالنے کے بعد لوکی کو ایڈ کیا تھا بھونتے وقت لوکی ایڈ نہیں کی تھی میں نے پانی ڈالنے کے بعد لوکی ایڈ کی تھی تو یہ دیکھیں اب میں نے لوکی ڈال دی تھی اور پھر میں نے اس کو لوکی ڈالنے کے بعد آپ کو اگر لگے کہ آپ اور اس کے اندر پانی اتنا ڈال دیں کہ لوکی ایزیلی اس کے اندر گل سکے اور شوربہ بھی بچ جائے تو آپ نے اپنے حساب سے پانی اس کے اندر رکھ دینا ہے دو سے تین گلاس پانی آپ ڈال دیں ساتھ ہی آپ اس کے اندر ایک سے دو ہری مرچیں ڈال سکتے ہیں ہری مرچ کا ذائقہ بھی بہت اچھا سا لگتا ہے اینڈ میں آپ ہری مرچیں ڈال دیں تو ایک دو میں نے ہری مرچیں ڈالی تھی اس کے اندر اور جب لوکی تھوڑی سی گلنے لگ گئی تھی شوربہ پک گیا تھا تب میں نے اینڈ کے اندر اس کے اندر ایک ٹی سپون پساوہ گرم مسالہ ایڈ کیا تھا گرم مسالہ ہم پہلے ایڈ نہیں کریں گے کیونکہ اس سے سالن کا رنگ خراب ہو جاتا ہے تو گرم مسالہ اینڈ میں ہی ایڈ کرنا ہے تو یہ دیکھیں تقریباً دس سے پندرہ منٹ کے بعد لوکی ہماری گل گئی تھی اور شوربہ بھی اتنا اچھا سا اس کا تیار ہو گیا تھا تو بنائیں اس کو اور انجوائے کریں اس ریسیپی کو اور مجھے فیڈبیک بھی ضرور دیں کہ آپ کو کیسی لگی ہے اور سب سے اینڈ میں جب گرم مسالہ بھی ڈال دیا تھا میں نے پھر سب سے اینڈ میں میں نے اس کے اندر ہرہ دھنیا سپرنکل کیا تھا ہرہ دھنیا مسالن کی جان ہوتا ہے ہرہ دھنیا اسے ہی مسالے میں سالن میں ٹیسٹ آتا ہے مسالہ اچھا لگتا ہے تو آپ نے ہرہ دھنیا اس کے اندر ضرور ڈالنا ہے آپ ہرہ دھنیا اپنے ذائقے کے ساتھ سے ڈال سکتے ہیں کم زیادہ تو مجھے تو زیادہ ہرہ دھنیا اچھا لگتا اور یہ سہت کے لیے بھی اچھا ہوتا ہے تو میں نے اس میں ہرہ دھنیا تھوڑا سا زیادہ ڈالا ہے تو یہ دیکھیں سالن پک کے تیار ہے آپ اس کو روٹی چپاتی رائز کسی کے ساتھ بھی سرف کر سکتے ہیں اور اچھی لگے بس ویڈیو تو چینل کو لائک سبسکرائب اور شیئر کریں انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ کے ساتھ پھر نئی ریسی پی میں پھر رہا حضیر ہوں گی تب تک کے لیے آپ مجھے اجازت دیں اللہ حافظ